فرمایا ایک نوجوان نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا کافی دن کی بھوک اور پیاس بھی تھی چلتے چلتے نماز کا وقت ہوا وہ ایک کنارے پر بیٹھ گیا اور وضو کر رہا ہے غالباً زہر کی نماز کا وقت ہے وضو کر رہا ہے وضو کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ اس نہر کے پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے کافی دن کی بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی بھوک نے اس بات کا ارادہ کیا اور دل میں یہ بات بھی آئی کہ اس سیب کو اٹھا لیا جائے کھا لیا جائے کچھ بھوک گم ہو جائے گی اس نوجوان نے اس سیب کو اٹھایا کافی دن کی بھوک تھی فاقے تھے اور اس سیب کو اٹھایا بھر کھا لیا کھانے کے بعد اس نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اس سیب کو تو کھا لیا ہے کچھ بھوک بھی کم ہو گئی ہے لیکن میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں یہ سیب کس کا ہے کس کے باگ سے آیا ہے اس کا مالک کون ہے کھا تو لیا ہے اجازت طلب نہیں کی اب سوچنے لگ گیا کروں تو کروں کیا اب اس ہی نہر کے کنارے چلتے 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 اس کو ایک باغ نظر آتا ہے جس کے درختوں کی شاخیں اس نہر کی طرف جھکی ہوتی ہے وہ نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ سیب اس باغ کے درخت سے گر کر بہ رہا تھا جو میں نے اٹھا کر کھایا ہے وہ نوجوان اس جنگل میں جاتا ہے اس کی مالک کو ڈھوڑتا ہے مالک ملتا ہے اس سے کہتا ہے اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے مالک پوچھتا کیا غلطی ہوئی کہنے لگا میں مضوح کا بہا تھا کافی دن کی بھوک بھی تھی پیاس بھی تھی سیب بہتا ہوا آگایا میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے بعد میں دن میں خیال آیا کہ جس کا سیب تھا جو اس کا مالک تھا میں نے اس سے اجازت نہیں دی جب یہ سنا تو باک پا مالک وہ بھی اللہ کا بہت بڑا ولی تھا اس نے کہا ہو نہ ہو یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے تو کہا پھر کیا کرنا ہے کہا میں وہ سیب معاف کروانے کے لئے آیا ہو کیا مجھے معافی مل سکتی ہے تو وہ باک پا مالک کہتا ہے ہاں معافی مل جائے گی لیکن اس سزا کے طور پر بارہ سال اس باک کی رکھوالی کرنی ہوگی اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی پہلی شرط یہ ہے جب یہ پوری ہو جائے گی پھر دوسری شرط بتاؤں گا دیوانو بارہ سال وہ نوجوان ایک سیب معاف کروانے کے لئے اس باک کی رکھوالی کرتا رہا اور دیکھ بھال کا انداز یہ تھا کہ اس باک کے مالک کے پاس اس کے کچھ دوست آتے ہیں وہ اس نوجوان کو بھیجتا ہے کہتا ہے جاؤ کچھ سیب توڑ کر لے کر آؤ میں نے اپنے دوستوں کو دینے ہے تو وہ نوجوان جاتا ہے ایک ٹوکری میں سیب لے کر آتا ہے جب مالک کے پاس لے کر آتا ہے مالک اور اس کے دوست کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد پتا چلتا ہے سیب تو کچھے ہیں تو مالک کہتا ہے اس نوجوان سے کہ تم نے دیکھا نہیں سیب کچھے تھے تم تھوڑ کر لے آئے ہو کہ مالک بارہ سال سے میں باک کی دیکھ بھال کر رہا ہوں لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے آج تک باک کے کسی درخت کے پھل کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا میں تو ایک سیب معاف کروانے کے جب پوچھتا ہے تو باک کا مالک کہتا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے پاؤں سے چل نہیں سکتی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی کانوں سے ست نہیں سکتی ہاتھ سے کل کام نہیں کر سکتی اس سے نکاح کرنا ہے وہ نوجوان کہتا ہے کہتا ہے سیب معاف ہو جائے گا باک کا مالک کہتا ہے ہاں پھر معاف ہو جائے گا وقت مقررہ پر نکاح کی تاریخ اور نکاح کا وقت مقررہ ہوتا ہے دیوادو نکاح ہو جاتا ہے وہ باک کا مالک اس نوجوان سے کہتا ہے فلان کمرے میں تمہاری اہلیہ تمہاری ہونے والی بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ نوجوان کمرے میں جاتا ہے فوراں واپس پر لٹتا ہے اور اس انداز سے واپس آتا ہے کہ اس کے اتنی جلدی واپسی پر اس کے کمرے کا دروازہ اس کی چوکھٹ اس نوجوان کے سر پر لگتی ہے خون پہنے لگ جاتا ہے سہن میں بیٹھا وہ مالک پوچھتا ہے نوجوان اتنا گھبرایا کیوں ہے کہا آپ نے کہا تھا جس سے میرا نکاح کر رہے ہیں جو آپ کی بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے پہلی ہے وہ چل نہیں سکتی لیکن جو خاتون اندر پہلی ہے اس کی تو آنکھیں بھی سلامت ہیں اس کی تو ہاتھ بھی سلامت ہیں وہ تو پورا جس سلامت لے کر بیٹھی ہے میں اس لیے واپس آگیا ہوں پہلے تو ایک سیپاپ کروانے کے چکچ میں لگا تھا اب یہ گناہ میرے سر پر نہ پڑ جائے وہ گزر کینے لگا اے نوجوان تم غلط ورد کو نہیں دیکھ کر آئے جس جگہ تمہیں بھیجا ہے جس کو تم نے دیکھا ہے وہی تمہاری بیلی ہے کہا آپ نے کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہے دیوانے سن لے آنکھوں سے اندھا اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا کانوں سے بہرا اس لیے کہا تھا اس نے کسی غیر مرد کی آواز کو نہیں سنا اور پاؤں سے لنگا اس لیے کہا تھا آج تک اس کے قدم اپنے گھر کی تہلیز سے بہت نہیں نکلے وہ پاک باس اور نیک بار سا تمہاری تھا بیوی ہے اللہ ربعی زب سے کرم کیا وہ نوجوان جو ایک سیپاپ کروانے کے بارہ سال باقی دیکھ بھال کرتا رہا اللہ نے اس کو بیوی میں ایسے عطا تھی کہ جس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا جس کے کانوں نے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا تھا جس کے پاؤں اچھل کر گھر کی تہلیز سے باہر نہیں نکلے تھے اللہ ربعی زب کا کرم ہوا خال کے کائنات نے کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نیک پارسا اور نیک پاس اور پاک پاس نوجوان جوڑے کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا آپ کیسے ہوتے ہیں سبحانہ اس نیک جوڑے کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ بیٹا بھی ایسا کمال تھا یکم رمضان کو پیدا ہوتا ہے یکم رمضان کو پیدا ہوتا ہے اور سہری کے بعد اپنی والدہ کا دودھ پیتا ہے پھر پورا دن دودھ نہیں پیتا پھر وقت ایک ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ عید کے چاند پر جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں فلان مقام پر ایک بچہ ہے جاؤ اس کے ماماب سے پوچھو اگر اس نے سہری میں دودھ پیا تھا تو آج روزہ ہے اگر دودھ نہیں پیا تھا تو آج عید کا دن ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی لمبی گفتگو کی ہے اس نوجوان کا نام تو بتاؤ جو ایک سیف آف کروانے کے لیے اتنی جدو جہد کر رہا تھا میں نے کہا دیوانے سن اس نوجوان کا نام ابو سالے جنگی محمد دوست ہے کہ وہ پاک باز نیت خاتون کا نام کیا تھا میں نے کہا اس نام فاطمہ تھا کہ جب ان دونوں کا نام بتا دیا ہے ان دونوں کو اللہ نے جو پاک باز اور نیک بچاتا کیا تھا جس نے یکم رمضان کو پیدا ہوتے روزہ رکھا اور سارا دن دودھ نہیں پیتا تھا افتار کے وقت دودھ بیتا تھا اس بچے کا نام بھی بتا دو میں نے کہا دنیا آج بھی اسے عبدالقادری جیلانی کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا آج بھی اسے غوث آدم کے نام سے یاد کرتی ہے کہ اس پورے واقعے کا مقصد کیا ہے میں نے کہا دیوانے مقصد یہ ہے جب باپ نیک ہوتا ہے تو اللہ اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے والد نیک ہوتا ہے تو اللہ اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے